اسلام علیکم حاصل جواد کے ویلاغ میں آپ کو خوش آمدیر کہتے ہیں اس کو کشنگری پھاٹک کے قریب سے گزر رہا ہوں اور یہ جو دکانے ہیں یہ ہمارے ریلوے پھاٹک کے قریب ہیں ٹرین کی پٹری کے ساتھ یہاں پہ دکانے بنائی جائتی ہیں پچھلے دنوں یہاں پر پولیس نے کافی آپریشن کیے ان کے دکانے پیچھے کریں بس پھر کچھ لیندین کے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور افسرانے والا اپنی حصے کے پیسے لے کر چلے گئے اور دکانے پھر سے اپنی حالت میں آگے آگئے ہمارے افسرانے والا صرف یہیں پر ہی اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں ٹرین کی حالت دیکھیں تو ایسی ہے جیسے آسارے قدیمہ کی جو ٹرین ہوتی ہیں اس طرح اس سے بھی پرانی ٹرین ہے ہمارے پاس ہمارے افسرانے والا جو ہیں وہ اپنی حالت تو حرام کے پیسوں سے ٹھیک کر لیتے ہیں لیکن عوام کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ ٹرین کی پٹری اور ریل گاڑیوں پر انویسٹ نہیں کرتے ہیں جس کے وجہ سے ہمارا ملک تو ترقی کو چھوڑیں پستی کی طرف جا رہا ہے من قریب انشاءاللہ ہمارے ملک میں اسلامی نظام قائم ہو عدل کا نظام قائم ہو تو ہمارا ملک کی ترقی کریں تو یہاں پہ آخری دکان ہے جو تیس روپے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں پروخت کرتے ہیں اس وقت ٹرین کی پٹری کی اوپر چل رہا ہوں اور کافی مشکل ہو رہی ہے ٹرین کی پٹری کی حالت بھی حالتظار بھی ایسی ہے جیسے آج یہ ٹرین جو ہے بارش ہوتی تو یہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے جو ارد گرد جو اس کے سٹینڈ ہیں جب ٹرین آتی ہے کام بھی کرتی ہے کہ نہیں ایک ٹرین کا جو ٹرین ہے وہ علاقے دیکھتے ہیں کام بھی کرتا ہے کہ نہیں کچھ تو ٹرین کی پٹری ہیں ایسی جو کہ بند نہیں ہوئی ہیں ٹرین کی پٹری ہیں لیکن آکے جائے کس کا راستہ بند ہے یہ اس ٹرین ہے جی زنگ سے برا حال ہے کام کر رہے ہیں تو چلیں آج کے ویلوگ کو یہی پر ختم کرتے ہیں آسجوہات کے ویلوگ کو اور ہمارے ملک کے حالت کے اوپر کامیٹ ضرور کریں کیا ہم اپنے ملک کے لئے کچھ کر رہے ہیں کامیٹ میں ضرور بتائیں آنے والے بیس سال بعد اگر یہ میرا ویلوگ دیکھا گیا ہو سکتا ہے یہاں پہ بلوٹ ٹرین چلنے لگ جائے جیسے یہاں پر بی آر ٹی کی بسس چلنے لگ گئی ہیں اور کامیاب تجربہ ہے دیکھتے ہیں ملک میں بلوٹ ٹرین کب چلتی ہے اس علاقے میں کب چلتی ہے تو میرے ویلوگ کو ضرور لائک کریں سبسکر کریں اور آنے والے وقت کے لئے یادگار کے لئے میری ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں میں پشاور کا پوزیٹیو ایمج پوری دنیا میں پھلانے کے لئے اب میں ویلوگ بنا رہا ہوں کاسچوات کے اجازت دیں اللہ حافظ